آغاز اہم خبر سے حج پولیسی دوہزار تیس کیا ہوگی سرکاری حج سکین کی درخواستوں کی وصولی تیرہ مارچ سے شروع ہونے کا امکان مزیر خزانہ اس آگڈار کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس رماسال ایک لاکھ اناسی ہزار سے زائد پاکستانیوں کا حج متوقع جبکہ ممکنہ طور پر مکمل سرکاری حج دس لاکھ پچیس ہزار روپے تک ہوگا دوسری جانے پی آئی اے نے حج کے لیے فلائٹ آپریشن اور پرائیوٹ حج قرائیوں کا اعلان بھی کر دیا پرائیوٹ آسمین کے لیے 870 سے 1180 ڈالر قرائی مقرر سرکاری حج کے تہہ جانے والے آسمین کے قرائیوں کا اعلان وزارت مذہبی امور کرے گی اور ممکنہ طور پر تین لاکھ دس ہزار روپے سے تین لاکھ تیس ہزار قرائی متوقع ہے قومی ایرلائن 21 مئی سے دو اگست تک حج فلائٹ آپریشن جاری رکھے گی حج پولیسی دو ہزار تئیس کیا ہوگی سرکاری حج سکیم کی درخواستوں کی وصولی 13 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا ٹراک ڈرائیورو سنیت پکڑا جا چکا مریم نواز کی گجناوالا میں تنظیمی اجلاسہ خطاب کہا الیکشن ہو یا فستائیت کا مقابلہ گجناوالا سب سے آگے ہے الزام لگانے والے آج مو چھپاتے پھرتے ہیں پتلی تماشا کرنے والے گھروں میں قید ہو چکے مریم نواز نے کہا کہ سازشیوں کی کوشش ہے کہ معیشت نہ سنبھلے ملک مسائل میں جب ڈوب جاتا ہے تب ہی نواز شریف اور شہباز شریف کو آنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ آج مشکل ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے لوٹ شیڈنگ کے اندھیروں کی طرحاں معاشی اندھیرے بھی ختم ہوں گے مریم نواز کا کہنا تھا کہ امران خان کا ٹرک ڈرائیوروں سمیت پکڑا جا چکا مریم نواز کی گجناوالا میں تنظیمی اجلاح سے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ الیکشن ہو یا فستائیت کا مقابلہ گجناوالا سب سے آگے ہے تحریک انصاف کا آج سے پنجاب میں الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان امران خان آج پنجاب میں الیکشن مہم کا آغاز کریں گے پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کہتے ہیں کہ امران خان آج انتخابی مہم کے لیے اپنے سیاسی لاحی عمل کا اعلان کریں گے الیکشن مہم کا آغاز آج کیا جائے گا امران خان کی طرف سے جبکہ فواد چوہدری نے یہ بھی کہا کہ امران خان آج انتخابی مہم کے لیے اپنی سیاسی لاحی عمل کا حکمت عملی کا اعلان بھی کریں گے عمران خاند کی تقریر چالیس حضلہ میں ویڈیو لنک پر دکھائے جائے گی تحریک انصاف آج سے پنجاب میں الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان کرے گی الیکشن کمیشن نے انتخاب شیڈیول کی تقریب تیاری شروع کر دی پیریا منگل کو جاری کرنے کا امکان ہے الیکشن کمیشن کا ڈی آر اوز اور آر اوز حدلیہ سے نہ لینے کا فیصلہ صبح الیکشن کمیشنر سے فہرست مانگلی پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کے لیے تیس عرب کے اخراجات کے لیے آئندہ ہفتے وزارت خزانہ کو خط بھی لکھا جائے گا فوری طور پر پچیس عرب روپے مانگے جائیں گے الیکشن کمیشن انتخاب شیڈیول کی تیاری شروع کر دی پیریا منگل کو جاری کرنے کا امکان ہے الیکشن کمیشن کا ڈی آر اوز اور آر اوز عدلیہ سے نہ لینے کا فیصلہ خیبر پختونخواہ اسملی کے انتخابات کب ہوں گے گورنر خیبر پختونخواہ حاجی خلام علی کہتے ہیں میں نے اب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے ارسال کردہ لیٹر نہیں دیکھا الیکشن کمیشن کا خط میرے نہیں میرے پرنسپل سیکریٹری کے نام پر ہے جو چھٹی پر ہے لیٹر پڑھلوں تو اس کا جواب بھی دوں گا سپریم کورٹ کے حکمات ہیں صبح اسملی کے الیکشن کی تاریخ ضرور دیں گے خیبر پختونخواہ اسملی کے انتخابات کب ہوں گے گورنر خیبر پختونخواہ حاجی خلام علی کہتے ہیں کہ میں نے اب تک الیکشن کمیشن کے جانب سے ارسال کردہ لیٹر نہیں دیکھا سابق وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ مریم نواز عدلیہ اور اداروں پر تنقید ترکے کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں نواز شریف اور امران خان برابر نہیں ہو سکتے سابق وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی نے صوبائی وزیر میاں محمود الرشید ایڈوکیٹ سابق سادر لاہور بار آسیم چیما سمیت دیگر وقلہ سے گفتگو کی اور کہا امران خان نے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا اب وہ وقت دور نہیں جب وہ وزیراعلا ہوں گے ملکی مرشد کا بیڑا خرق شہباز شریف ٹولے نے کیا اور الزام امران خان پر لگا رہے ہیں موجودہ مسائل کا واحد حل انتخابات میں ہے حکمرانوں کو اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہوگا لاہورہ کوٹ میں امران خان کے خلاف توہین عدالت کی مختلف درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں درخواستیں بشیر احمد چوہان مشکور حسین نائم کمر ایڈوکیٹ کے جانب سے دائر کی گئیں جن میں موقف اپنا گیا کہ امران خان جتھوں کے ساتھ عدالتوں میں داخل ہو کر عدلیہ کی توہین کے مرتقب ہوئے امران خان ملک میں دھونس اور زبردستی اپنے حق میں فیصلے لینے کے روش عام کرنے کے مرتقب ہوئے امران خان نے اپنے حق میں آنے والے فیصلے بھی ایسے فائدے کے لیے استعمال کر کے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی وفاقی وسیع شازیہ مری کہتی ہیں کہ امران خان کی بطرین پالیسیز کے باعث عوام دیوار سے لگ گئے امران خان کہتے ہیں نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کیا آپ کے باپ کا راج ہے وہ جنوبی پنجاب کے علاقے خانگڑ میں کارکنان سے خطاب کر رہی تھی جو اپنے گھر کا راشن نہیں لیتا ہے دوسروں کی جیبوں سے لیتا ہے وہ دے گا غریب آوان کو پیسے وہ گھڑی چور کسی کو کیا دے گا جھوٹے کا گواہ بھی جھوٹا اس کگو کوڑے کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی تم ایمینے تو تھے نا آتے اپنے لوگوں کی بات کرتے تو تم نے تو میدان خود چھوڑا کیونکہ یہ میدان تو تمہاری محنت سے تمہیں ملا بھی نہیں تھا تمہارا چمچہ کہتا تھا کہ دو سو ارب ڈالر مار دیں گے ورلڈ بینک کے مو پہ وہ ورلڈ بینک والے ہلمٹ پہن کے گھوم رہے تھے کہ کس دن ہی آئے گا ہمارے مو پہ دو سو ارب روپے مارے گا سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ پیٹرل مہنگا گاڑی والوں کو لگتا ہے دہات کے غریب کو مہنگے پیٹرل سے کیا غرص پیشتر سال سے گاؤں کے عوام تو غریب ہی ہیں وہ کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے ہم جب ای سی ایل سے اٹام میں سیکنڈ دے اور اس کے بعد میں امریکہ گیا آئی ایم ایف سے بات کرنے ہیں کہ ہم آپ کا بجٹ دیکھ کے آپ بات کریں گے آپ سے اور پھر انہوں نے کہا کہ پیٹرل مہنگا کرو یہ وغیرہ وغیرہ چیزیں کریں میں نے تو کہا کہ فوراں پیٹرل مہنگا کر دو لیکن حکومت جو تھی اس کو بہت اس کے خلاف تھی کہ نہیں مہنگا نہیں کرو میں نے کہا پھر وہی غلطی ہی ہم کر رہے ہیں جو عمران خان کر رہا ہے بارحال پھر ہم نے بجٹ دے دیا جولائی کے اندر ہمارا آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو گیا سپٹمبر میں بغیرہ دے تین چار تاریخ کو پیسے آئے پندرہ تاریخ کو آپ نے ہمیں نکال دیا اور حساب دار صاحب لے کے آگئے دار صاحب نے آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھائیں آئی ایم ایف در گیا پیچھے آنگیا بات کرنا چھوڑ دی پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو دوست ملکہ سہارا چینی بینک آئی سی بی سی نے پاکستان کی ایک ارب تیس کروڑ ڈالر کی فائنانسنگ سہولت کی منظوری دے دی پچاس کروڑ ڈالر کی پہلے کی سٹیج بینک کو موصول ہو گئی پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو دوست ملکہ سہارا چینی بینک آئی سی بی سی نے پاکستان کی ایک ارب تیس کروڑ ڈالر فائنانسنگ سہولت کی منظوری دے دی ہفتوار مہنگائی کی شرعہ 0.3 فیصد کی معمولی کمی کے ساتھ 41.07 فیصد رہی اور حالیہ ہفتے میں 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جبکہ 8 میں کمی اور 10 میں استحکام رہا تفصیلات بتا رہے ہیں حسیب حنیف ملک میں ہفتوار مہنگائی کی شرعہ 0.3 فیصد کی معمولی کمی کے ساتھ 41.07 فیصد ریکارڈ ہوئی ادارہ شماریت کے مطابق حالیہ ہفتے چوالیس ہزار سے زائد مہانہ انکم والے طبقے کے لیے مہنگائی کی شرعہ بیالیس اشاریہ چار دو فیصد ریکارڈ کی گئی حالیہ ہفتے میں بتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ سولہ روپے سنتالیس پیسے مزید مہنگا ہوا جس کے بعد ملک میں آٹھے کے بیس کلو تھیلے کی اوستن قیمت سترہ سو پانچ روپے اکیابن پیسے رہی ایک ہفتے کے دوران چینی ایک روپے تین پیسے فی کلو مزید مہنگی ہوئی جبکہ تازہ دودھ ایک روپے انچاز پیسے دال مونگ دو روپے آٹھ پیسے مٹن دو روپے چودہ پیسے فی کلو مہنگا ہوا ایک ہفتے کے دوران کھی دال ماش دال مسور چاول اور نمک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ریپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے نو اشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی پیاس اکیس روپے چینوے پیسے فی کلو سستے ہوئے انڈے سولہ روپے فی درجن لہسن اٹھارہ روپے اٹھالیس پیسے فی کلو سستا ہوا جبکہ دس اشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں استحقام رہا حسیب حنیف ایکسپریس نیوز اسلام آباد وفاقی وزارت سہت نے ملک پر میں جان بچانے والی عدویات سمیت کئی دباؤں کی قلت سے متعلق خبردار کر دیا ہے دوسری طرف ڈراب حکام کا کہنا ہے کہ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں مزی جانتے ہیں زیغم نکوی سے وزارت سہت کے کوالٹی کنٹرول بورڈ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سیکٹری بورڈ نے ڈرگ ریگلورٹی اتھارٹی آف پاکستان کو لکھے گئے مراسلے میں انکشاف کیا ہے کہ ملک پر میں جان بچانے والی عدویات سمیت کئی دعاؤں کی قلت ہے دل کے امراض، بلڈ پریشر، شوگر، نفسیاتی امراض، گائنی، پھپنوں اور موزی امراض کی دعائیں ناپید ہیں کوئی بندہ اس پر خوبون ہی کرنے والا ہے کہ ہم اس کو اڈریس کریں اور روزانہ کی منعات پر ان عدویات کے ناپید ہونے کی وجہ سے جو درجنوں امراض ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں ایم آر آئی اور سیٹی سکین کے انجیکشن بھی مارکیڈ سے غائب ہیں ویلکم بیک نیپ کا سابق وزیر عاصم امراض خان کے سابق معاون خصوصی مرزا شہساد اکبر کے خلاف تحقیقات کا آخاز نیپ نے مرزا شہساد اکبر کے اساسا جا جائداتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا صوبے بھر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے چھے مارچ تک شہساد اکبر اور ان کی فیملیز کے نام جائداتوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا شہساد اکبر پر برطانیہ سے ریکاور رکوم پاکستان لانے میں بے زابدگی کا الزام ہے نیپ کا سابق وزیر عاصم امراض خان کے سابق معاون خصوصی مرزا شہساد اکبر کے خلاف تحقیقات کا آخاز نیپ نے مرزا شہساد اکبر کے اساسا جا جائداتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا اور صوبے بھر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے چھے مارچ تک شہساد اکبر اور ان کی فیملیز کے نام جائداتوں کا ریکارڈ طلب کر لیا اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طالب سے جی طالب اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا نیپ نے دوبارہ شہساد اکبر خلاف تحقیقات کا ناصف آغاز کر دیا بلکہ دیرہ کار وسیع کرتے ہوئے الڈی اے سمیت پنجاب اور وفاق کے مختلف اداروں کو بقاعدہ ٹاپک مراصلہ بھی جاری کیا گیا ہے ان کی گاڑیوں کی تفصیلات سے لے کے ان کے پلارٹ اور بیگر جائدات کی جو تفصیلات تھی وہ بھی طلب کی گئی ہیں اور سٹیٹ بینک سے میں تمام مختلف بینکوں کو بھی مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ کی تفصیلات جو ہیں وہ نیپ کو چھ مارچ سے لے کے دس مارچ تک فرام کی جا سکیں تاکہ ان کو بقاعدہ طور پر انکوائی کا حصہ بنا کر تحقیقات کی جائیں اور اس کے بعد ان کو ایک کال اف نوٹس جاری کیا جائے اور اس نوٹس کے جواب میں جب وہ طلب کی جائیں گے تو ریکارڈ سامنے رکھ کے ان سے تفصیل کی جائے گی یاد رہے کہ شلال اکبر کے خلاف لندن سے آنے والی رکم جو حیوش رکم تھی اس کے خلاف بھی تحقیقات تھی وہ جاری تھی تحقیقات کا آقاس کر دیا گیا ہے تالی فریدی آپ کا بہت شکریہ ادھر اسلام عباس سے استمبول جانے والی پی آئی اے کی پرواز آٹھ گھنٹے ساخر کے بعد تقنیقی بنیادوں کے باعث کینسل کر دی گئی ہے مسافروں کو کئی گھنٹے تک جہاز میں بیٹھنا پڑا گھنٹوں انتظار کے بعد مسافروں کا پارہ ہائے ہو گیا مسافروں نے جہاز کے عملے کو گھیرے میں لے لیا پی آئی اے کے خلاف نعرے بازی کی جاتی رہی عملے نے بلاخر اے ایس ایف کو طلب کیا ترجمان پی آئی اے کے مطابق مسافروں کی آئندہ کی فلائٹ اور استمبول پہنچانے کا مناسب بندوبست کیا جا رہا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین بنانے والے روسی سائنسدان کو مبیانہ طور پر قتل کر دیا گیا غیر ملکی خبری سائن ایجنسی کے مطابق دوہزار بیس میں سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کرونا کی ویکسین سپوٹنک فائیو بنانے والے روسی سائنسدان انڈری موسکو میں واقعے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے انڈری کی گردن پر بیلٹ کے نشانات تھے ممکنہ طور پر ان کی موت گلہ دبانے کے باعث ہوئی انڈری کی لاش ملنے کے چند گھنٹوں بعد ایک مشتبہ شخص کو بھی حراست میں لیا گیا با خبر رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ڈاٹ پی کے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر مسئل